اچھا ایک دو باتیں امام ربانی مجددل ثانی احمد اللہ علیہ نے لکھی ہیں مکتوبات میں مکتوبات مجددیہ میں جب توجہ سے سن لینا جیسے ایک وقت ہوتا ہے نا جب سہری ہوتی ہے تو دن کی روشنی کا آغاد ہو جاتا ہے صبح صادق ایسے ہوتا ہے نا پھر ایک وقت ہوتا ہے کہ جب سورج نکل آتا ہے اسی طرح امام ربانی مجددل ثانی احمد نے فرمایا کہ پندرہ شعبان کی رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان رحمتوں کے ایام کی صبح و صادق شروع جاتی ہے اور پھر یہ روشنی بڑھتی رہتی ہے نور بڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ جو پہلی رمضان کا دن آتا ہے تو گون سمجھئے کہ رحمت کا سورج طلوع ہو جاتا ہے دوسری بات وہ یہ لکھتے ہیں کہ پندرہ شعبان کی رات بندے کے لیے بجت کی رات ہے بجت بننا شروع ہو جاتا ہے آئندہ سال اس بندے کا رزق کا کیا معامل ہوگا رزق میں انسان کا مال اس کی اولاد اس کی صحت اس کی بیوی بچے ہر چیز دنیا کی شامل ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پندرہ شعبان سے انسان کا بجت بننا شروع ہو جاتا ہے حتیٰ کہ پورا رمضان بنتا رہتا ہے اور لیلت القدر میں یہ بجت انسانوں کا اللہ تعالیٰ پرشتوں کے حوالے فرما لیتے ہیں تو آئندہ سال کے بجت کا فیصلہ ہوگا ہے لہذا ان دنوں میں اگر ہم آئندہ سال کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا فیصلہ ہوگا حضرت علی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عذاب دینا ہوتا تو نہ تو اس کو سورہ اخلاص عطا فرماتے اور نہ ہی اس کو رمضان کا مہینہ عطا فرماتے جو سورہ اخلاص عطا کر دی اور رمضان کا مہینہ عطا کر دیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو عذاب نہیں دینا چاہتے چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائی تھے اس لئے انہوں نے کیا دیکھا تھا خواب انہی رئیتو آہد آشرا قو قبا گیارہ ستارے تو کتنے ستارے دیکھیں تو گیارہ ستارے دیکھیں تو گیارہ بھائیوں کی غلطی معاف کس کی وجہ سے ہو گئی تھی یوسف علیہ السلام کی وجہ سے یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا تھا نا پھر دعا مانگی تھی تو معاف ہو گئی غلطی تو گیارہ بھائیوں کی غلطی کس کی وجہ سے معاف ہو گئی ایک بھائی باروے کی وجہ سے تو علماء نے لکھا ہے کہ سال کے کل بارہ مہینے گیارہ مہینوں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں اس بارنے مہینے رمضان کی وجہ سے جس کو اللہ تعالیٰ نے مہینوں میں وہی شان دی جو یوسف علیہ السلام کو بھائیوں میں شان عطا فرمائی گیا لہذا اگر ہم اس مہینے میں خوب اچھی طرح عبادت کریں گے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا برکتوں کا معاملہ ہوگا موسیقا موسیقا